بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو پانامہ لیگز کے حوالے سے کیونکہ سب سے ہوت نیوز ہے اور نواز شریف صاحب لندن پہنچ گئے کل بھی ہم نے اس سلسلے میں بات کی تھی لیکن وہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر میڈیا سے گفتگو بھی کی سب سے پہلے تو ان کو یہ کہنا تھا کہ اگر معاملات حل کرانے جانا تھا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ لندن وہ اس لیے جا رہے تھا کہ اہم ملاقاتیں کر سکے کہتے ہیں کہ اگر معاملات کو سلجھانا تھا تو لندن جانے کی کیا ضرورتی میں ڈائریکٹ پانامہ جاتا زرداری صاحب کے سوال کے حوالے سے کہتے ہیں میرے زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے تھے لندن میں جانے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں علالت کی وجہ سے گئے اور چوڑری نصار صاحب نے بھی کہا کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعریف کرواتی چلو پرگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانیں گے کہ آخر ہے کیا فاروق صاحب دل کا مسئلہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ دل ویسے ہی ملے ہوئے یہ بتائیں کہ لندن میں ہونے کی اجار بسم اللہ رحمہ 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 بہت شکریہ پہلے تو میں قویٹلی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان اللہ توقع چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا اسی طرح پریزنٹ آف پاکستان ترکی میں ہیں پریمیسور آف پاکستان لندن میں ہیں اور ہمارے محترم چوزی نصار صاحب آج جنوری جارے دو تی دن ان کی بھی سیمیلی نوٹ ویل تو آپ دیکھیں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے زلداری صاحب بھی الطاب صاحب بھی وہ تو وہ حکومت کی بات ہے حکومت کی بات کر حکومت کی بات اچھا دیکھیں یہ آپ نے زلداری صاحب کی بات کی بلکل وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں یہ چارٹر او ڈیموکرسی جس کو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو چارٹر او ڈیکوائٹی ہے ٹھیک ہے نجی اب چارٹر او ڈیکوائٹی ذاری باتہ بھی انفورت ہوگا اگر میں کوئی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ فیصلہ کرتا نمبر ایک آپ دو کام اچیف کر رہے ہیں پہلا یہ کہ ٹھیک اگر ہلتھ ایشو ہے آپ کے چیک اپ بھی ہو جائے گا علاج بھی ہو جائے گا اور دوسرا اٹ ای ٹائم جب پاکستان میں کریسز ہے آپ نے اپنی وہ روایت قائم کیا مجھ چھوڑ کے آپ چلے گئے میں فرار کا لفت استعمال نہیں کرتا ہوں تو وہ غلط ہو جائے گا وہ تو واپس جانے کے لیے گئے ہے میری بات سنیں دیکھیں جب اسلام آباد پہ دھرنا ہوا تھا اور پرائم سچر ہاؤس کی گیٹ پہ لوگ پہنچ گئے تھے تو آپ کو معلوم محصول ہے پرائم سچر صاحب کی سیملی پرائم سچر ہاؤس میں اسلام آباد میں تو نہیں تھی وہ تو بھاگ کے آگے تھے یہاں پہ اور رائٹ لی سو میں گروہ کی جگہ ہوتا میں بھی یہ کرتا ریویڈ میں آکے بیٹھ گئے ابھی یہاں پہ وہ ریویڈ کے طرف تیاری کے ہیں تو انہوں نے کہا آپ تو اور حل کوئی نہیں ہے تو لہذا مر سے باہر چل جائیں ابھی دیکھیں ایک میں بات نہیں ہو آپ کسی بیمار آدمی کا اس طرح سے نہیں بیمار چاہتے پہلے بھی ایک آدمی گیا تھا بیماری کی وجہ سے اس کی جو فوری دیکھی دی یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ آرٹ کی کمپلیکیشن ہے بڑی سویر قسم کی کمپلیکیشن ہے فاروق صاحب اس کو نہیں دیکھ رہے دیکھیں چوزری نصار نے ٹھیک آئے کیا اس ملک میں بیمار ہونا بھی اب جرم ہو گیا ہے کیا علاج بھی نہ کرائے جائے ترکی کا اس لیے انہوں نے ویزٹ کینسل کیا تھا کہ ان کے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت نہیں دی تھی اب بھی پتہ نہیں وہ واپس آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے ڈاکٹر کا بھی اجازت دیں گے اب تو کلسون نواز صاحبہ کا بھی اس کے اندر نام آ رہا ہے اور جس طرح سے وہ یہ آپ کا اتراز ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر وہ بعد میں اگر پوری حکومت کسی ایک بندے کے حوالے کر کے گئے تو وہ بھی اپنا رشتہ دار ہے اور وہ عساق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بالکل آسن اقبال پہ اعتبار نہیں کیا انہوں نے چوزری نصار پہ اعتبار نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو نواز شریف نے لندن پہنچ کے کہا انہوں نے کہا جناب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میرے اوپر الزام کیا ہے اب بتائیں تنین صاحب اب بتائیں دیکھیں کبھی آپ دھرنا کروا دیتے ہیں کیا چوزری نصار نے ٹھیک نہیں کہا انہوں نے کہا جناب کیا پاکستان سے باہر بزنس کرنا جرم ہے سر اور اگر یہ جرم ہے تو یہ آپ کے دوست نہیں کر رہے جرم پاکستان سے باہر کار بار کرنا نہیں جرم تو پاکستان سے پیسہ لے کر جانے جو کہ چوزری نصار صاحب نے بکایا گیا تو یہ جرم تو حسن اور حسین کا ہے نواز شریف بیچ میں کہا سیا میری بات سنیا آپ فیکس کو ڈسٹورٹ نہ کریں بلکل جرم نہیں آپ بزنس کریں دنیا میں ہر جگہ بزنس کریں اکاؤنٹ باہر ہو لیکن لیگل طریقے سے آپ کا پیسہ جانے چاہیے آپ کو اپنی ایسٹ کو الیکشن کمیشن میں سامنے چھپانے نہیں چاہیے سب چیزیں ڈیکلیر کرنی چاہیے فیکس کو سامنے رکھنا چاہیے سب باہر کمایا باہر لگایا نہیں پیسہ تو پھر گھبراتیں کیوں ہیں لیکن ایسی کرسی میں بیٹھ کے چیزیں چھپانے مانی ٹویلز کے انکشافتیں دیکھیں میں ایک باپ انہوں نے ابھی ذکر کیا یہ ایساق ڈانس صاحب کا یہ ٹھیک ہے ایساق ڈانس صاحب پاکستان کے معاملات جو ہیں گورنرز کے وہ دیکھیں گے فائلش ہے لگے لیکن میں آپ کو یہ بتا دو ایساق ڈانس صاحب ذہن میں رکھیں اگر کوئی یہ پلان کرنے کہ ان کو بنایا جائے ایساق ڈانس صاحب نے بڑا ہیوی بیگج ہے اگر شباز شریف صاحب نے بیگج ہے مورل ٹاؤن کا ایساق ڈانس صاحب نے بیگج ہے منی لانڈرنگ کا ساق وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سنجیدہ سیاست کرنے والوں کو جلد سمجھا جائے گی بچگانہ سیاست سے ترقی کا راستہ نہیں روکنے دیا جائے گا اور کارل چوہدری انسان نے کہا ہے جی کون کیسی صحبت میں رہتا ہے نہیں روکا جا سکتا لیکن ترقی کا راستہ ابھی ہم لون سے کر رہے ہیں اگر پاکستانیوں کا پیسہ واپس آجے تو پاکستان کے پیسے سے کریں گے یہ ترقی کیسی کے لون کے اوپر چل رہی ہے دیکھیں جو حکومت کہہ رہی ہے میں تو غیر حکومت کا وکیل نہیں ہوں لیکن حکومت کا پائنٹو بھی یہ ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے پاکستان کے اندر جو ہے ڈیویلمنٹ کا ایک سلسل شروع ہوا ہے پاکستان کے اوپر عالمی اقتصادی ادارے جو ہیں وہ اعتماد کا اظہار کرنا شروع ہیں اگر یہ سفر شروع ہوا ہے فورٹی سیکس بلین ڈالر جو ہے یہ سی پیک کا یہ ایک حقیقت ہے اور اس حکومت کے دور میں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر ہم دھرنے دیتے رہیں گے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اگر ہم ملک کو ڈی سٹیبلائز کرتے رہیں گے تو یہ جو عام آدمی ہے سفر تو وہ کرے گا ابھی یہ بھی خبر ہے کہ کافی لوگ جو ہیں اس طرح کے سیاستدان ہوں پولٹیشن اپنا بزنس مین ہوں اور لوگ ہوں جن کے ایسٹس اللیگل باہر پڑے ہوئے ابھی وہ بھی مک سے فرار ہونے کے چکر میں ہیں میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کا پینامہ لیگز میں نام ہیں انسپیکٹیو ان سب کو ای سی ال پر ڈالنا چاہیے تاکہ they do not run away from the country ایک ایسا خاندان ہے جس کی چونتیس آفشور کمپنیز ہیں اور تنویر صاحب کہتے ہیں نوازشی صاحب کا بھائی دو کمپنیز بھائی چوہدری نصار کہتا ہے کہ عمران خان کے دائیں بائیں وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے پنامہ لیگز میں نام ہیں ان کو بھی پکھا بھی تو کوئی کریں یہ ہر جماعت میں اس گندہ میں ہاتھ دھوئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک شخص کے اوپر نام دیا جا رہا ہے سارا مورد الزام اس شخص کو تہرایا جا رہا ہے لیکن باقی لوگوں کا نام بھی آنا چاہیے ہر کسی کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا چاہے وہ ٹاپ سے ہو یا بوٹم سے ہو لیکن ناظرین احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کے لیے وزیر آزم صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چاہے وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو پانچ ججز میں سے ناصر الملک صاحب کا نام ہے تصدق حسین جلانی صاحب کا نام ہے امیر الملک منگل صاحب کا نام ہے ساہر علی صاحب کا نام ہے اور تنویر احمد خان صاحب کا نام ہے تنویر صاحب آپ کے ہم نام نے بھی منع کر دیا کون آئے گا جوڈیشل کمیشن کو ان ججز سروان میں کچھ ہمارے بھی دوست ہیں اور میں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش بھی کی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کریڈیبلیٹی والے ہیں جن کی اچھی ساکھ ہے جو جن کے کیریئر کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اچھا ان کے پاس اگر حکومت گئی اور انہوں نے انکار کیا انہوں نے کیوں انکار کیا کچھ لوگ کا یہ امپریشن ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتی ہے اس لیے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کمیشن کی سربراہی قبول نہیں کر رہے یہ بات شاید زیادہ درست نہیں ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ حکومت جو ٹی او آرز بنا رہی ہے جو اس طرح کا حکومت کے ذہن میں یہ سلسلہ ہے کہ دو سو لوگ کی انویسٹیگیشن کی جائے پھیلا دیا جائے دوہزار اٹھاران کے الیکشن کے قریب گول مول فیصلہ آئے وہ بھی یہ کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کی طرف سے دباؤ ہے کہ الیکشن میں دھاندری ہوئی کمیشن بنا فیصلہ آیا آپ نے اس کو کتنا مانا آپ نے اخبارات میں اس کو کتنا متنازع کیا آپ نے ججز کے کیسے سکینڈل گھڑے یہ چیزیں ایسی ہیں پھر آخری بات یہ ہے کہ دیکھئے پی ٹی آئی تنہا رہ گئی ہے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہے نہ پیپرز پارٹی ان کے ساتھ ہے نہ ای این پی ان کے ساتھ ہے نہ ایم کم ان کے ساتھ ہے اب اگر ساری جماعتیں مل کے کہیں گی کہ ہم نے ایک ایسے کمیشن کے اوپر راضی ہونا ہے جو عمران خواہ صاحب کو پسند نہیں ہے تو وہ اپنے سوشل میڈیا کی طاقت سے وہ اپنے ان جلسوں جلوسوں کی طاقت سے اگر اس کو متنازع بنائیں گے تو کوئی شریف آدمی جو ہے وہ کس طرح اس کمیشن کی صدارت کے قبول کرتا ہے ماذا پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ ان کو تمام لوگوں کو تنگ کر دیا کہ آپ کوئی سربراہی لینے کو تیار نہیں ہے فاروق صاحب یہ تو دائریکٹل یہی بات ہوئی نا دیکھیں پہلے تو عمران چیف جسٹرز پاکستان نے کل آپ کو ریڈ فلیک دکھا دیا کہ جی وہ تو انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو کہتے ہیں انتظامیہ کا کامہ بارا کام نہیں ہے جی نا کوئی سٹی جیج آف دس سپریم کورٹ کو وہ میرا خالق کریں گے یہاں تک ان کا فائیو ججز کا تعلق ہے بھرے جیز رائٹ کے بڑے پریڈبل لوگ ہیں رسپیکٹڈ لوگ ہیں لیکن وہ کیوں اپنا نیکس ٹک آؤٹ کریں اور اپنے آپ پر ایک سٹیگما لگائیں ہمیشہ کے لیے وہ کہہ رہے گے جبکہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ اپنا ٹرانسپرنسی میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے وہ اپنا کل کو وہ ان کے پر پولٹیکل پریشن آنے ہو جائیں گی کہ جی آپ گول مول بات کریں جساں جیوڈیشل کمیشن الیکشن والا ہوا تھا پچھلے سال جساں کوئی ریزر نہیں نکلا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ جیج صاحبان کہہ رہے ہیں ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ہم سے میمو گیٹ کمیشن انہیں کرا دیا ہم سے الیکشن کمیشن والا کرا دیا لیکن اپتابات کمیشن اینڈ میں نکلا کیا کچھ نہیں نکلا لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کیا تو لہٰذا یہ جوڈیشلی پیشن لیکن کل ایک میں بڑے سینر لائف سے ملا انہوں نے کہا جی فاروق صاحب آپ بات سمجھ نہیں رہے غالباً سپریم پورٹ اس انتظار میں ہے کہ کوئی پیٹیشن آئی گی یا پیٹیشن آئیں گی وہ کہتے ہیں ابھی ہم بھی حیران ہیں کہ پیٹیشن سپریم کو جانے کیوں نہیں شروع ہی وہ سکتا کہ کوئی پیٹیشن جائے تو پھر عونربل چیف جسٹیس اس پر ایک لرجر بینٹ بنا کر پیٹیشن جان لے کر جائے گا پھر وہ ڈیریکشن دیں گے پھر گورنٹ کو کہیں گے آپ یہ کریں دیکھیں تو سپریم پورٹ یعنی وہ قانونی طریقے سے کوئی کمیشن ورمیشن یہ جو کمیشن ہوگا یہ تو سب کے مشورے سے بنے گا یہ ایک فریق کی مرضی سے نہیں بنے گا اور ہمیں اس کمیشن کو پروٹیکشن دینا پڑے گی اس کو متنازع نہیں کرنا ہوگا دیکھیں چیف الیکشن کمیشن جو دو ہزار تیرہ کے تھے عمران خان اس کی تعریفیں کر رہے تھے بعد میں انہیں رائے بدل لی پہلے کہا کہ ایف آئی ایک کا حاضر سروس افسر آپ لگائیں پھر شہب سڑل صاحب کا نام دے دیا جنہ کا ایف آئی ایک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اچھا تو دنگی صاحب اگر کوئی بھی کمیشن فیصلہ دیتا ہے فیصلہ ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے دوسرا فریق بولے گا دوسرے فریق کے حق میں ہوتا ہے تو پہلا فریق بولے گا تو کمیشن کرے تو کرے کیا نہیں اگر اس کے باوجود کمیشن بہادری کا امزارہ کرے فیکس انرث کرے اس کے بعد فیل لکھے رپورٹ دے وہ رپورٹ منظر ایام پہ ہی نہ آئے اس کے اوپر عملدرامہ ہی نہ ہو اس کے اوپر جو ہے اس کے فیکس کو جو ہے دو چیز ہے انہوں نے کالا کہ جی مولانا فلو رمان بھی آن بورڈ نہیں ہے فلان بھی آن بورڈ نہیں ہے بھائی یہی تو پاکستان میں جنگ ہے یہ تمام لوگ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سٹیٹس کو کرپٹ الیٹ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری چیز اگر ایک جج ساہبان ریٹارڈ ہے میں انہوں کا نام پرپوز کرتا ہوں میں لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں اور وہ ہے جسٹیس ملک قیون صاحب ایم شورٹ ان کا نام بھی ہے پانامہ لیگز میں وہ سب کو غلط بر ایکسپٹیبل ہوں گے اور نیکاں جی وہ تو فریض ملک صاحب کے بھائی ہیں اور ان کی جو آئی بی نے ٹیپ ریکارڈ کی تھی اس سے باز اسوالی پیدا نہیں ہوتا اور اب ان کا ای سی ایل سے نام نکالنے کی بات کر دی گئی ایان علی جو ہے وہ چلی جائیں گے پھر فاروق صاحب وہ انٹرٹینمنٹ کدھر جائے گی جو جیل والوں کو عدالت والوں کو ملتی تھی دیکھیں آپ کی بات سے ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا جس تن جنرل مشرف کا وہ معاملہ ہوا تھا کیونکہ سپریم پورٹ نے باہر جانے کی جادت دی ای سی ایل کا معاملہ ختم ہوا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا اگلا کیس ہوگا ایان علی کا اس کے بعد کیس ہوگا اور ڈاکٹر آسم کا ٹھیک ہے نا جی ایان علی کا کیس سامنے آ گیا اب اس میں مطلیم جج صاحب نے تو جنرل مشرف کے باہر جانے کے ذکر کی ہے وہ نے کہا کہ جی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لیے قانون اور ہے دوسرے شخص کے لیے قانون اور ہے اس کا مطلب سب کے لیے قانون تو میرا مطلب یہ کہ ایان علی کو اور ڈاکٹر آسم کا جو بھی افعصر آنے والا ہے ان کو شکریہ ادا کرنے چاہیے جنرل مشرف کا جس کی وجہ سے ایک پریسیڈنس رٹ ہو گیا ہے اب یہ سب باہر جائیں گے چلے ان کو تو ان کو تو مشرف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عوام کس کا شکریہ ادا کرے عوام عوام تو پھر ہاتھی اٹھا سکتے ہیں اچھا میری ایک گوہے کا اور بات سکتے ہیں اس وقت جناب دبائی میں تو مٹھائی باٹی جا رہی کیونکہ والدہ صاحب وہاں پہ ہیں لندن میں مٹھائی باٹی جا رہی ہے جناب آسم علی زردانی صاحب ادھر ہے لندن میں ادھر جانا ہے ٹھیک ہے اتنی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ نہ تو ہم سیاسی اتفاقی رائے کو مانتے ہیں نہ عدالت کے فیصلے کو مانتے ہیں نہ کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آیان علی کا فیصلہ کسی ماجگاں میں نہیں کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں کیا ہے پاکستان کی ہائی کورٹ نہیں کیا ہے پاکستان کی قانون نہیں کیا ہے اب سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ پیپلز پارٹی نے رائیوینڈ پہ جو دھرنا دینے جا رہی ہے پی ٹی اے اس کی سپورٹ نہیں کی اس کی قیمت یہ دی ہے کہ ای سی ال پہ نام نہیں رکھ رہی نونلی کی حکومت زرداری صاحب کو ایک اچھا جیسٹر دینے گی اگر جرم ثابت نہ ہو تو کسی بندے کو ای سی ال پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے محض اس بنیاد پہ کہ کیس زیرہ التباہ ہے تو جتنے کیسے زیرہ التباہ ہیں سب کو ای سی ال پہ ڈال دو ایک آیان علی کو آپ کیوں کر رہے ہو پہلی چیز آیان علی کی کیس کو ڈیلیورٹلی پر رانگ کیا جا رہا ہے زیادی بات ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے پھر جس طرح کیس دیفنڈ کرنا چاہیے سپریم پورٹ میں انہوں نے جل مشرف کی طرح اپنا کیس کو گورنمنٹ نے ڈیفرنڈ کیا شواہے جاتے کیدے نا کیس دائر کر دیتے اس نے بات شواہے نہیں دیتے کیوں لیکن جب آپ کیوں کی نیچے والے پروسیکوشن والے اپنا کیس سے نہ پرزنڈ کریں اور جان کے نہ کریں اور تیسری جید نہ بتا دو ڈاکٹر آسم کی بیل اپلیکیشن بھی جا چکی ہے کئی دنوں سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے وی ای پیو جو ان کا سویٹ ہے ہسپیٹل میں گھائب رہتے اور میں اس دن کے انتظار کر رہا ہوں اسے تو جیل نہیں قرار دیا گیا تھا جیل سے گھائب رہتے جیل تو میرے آپ کی جیسے لوگوں کے لیے ہوتا تھا ان کے لینی ہوتا اور میں اس دن کے انتظار کرتا ہوں تنویر صاحب جب رینجرز والے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر آسم جہاد میں بیٹھیں گے ان کو گوڈ بائی کر کے چلے جائیں گے آپ آیان علی کیس کی مثال بنا لیں جس طرح اس کیس کی رپورٹنگ کی گئی جس طرح اس کے حوال ایک لڑکی ہے پاکستان کی شہری ہے کوئی نہ کوئی تو اس کے حقوق ہوں گے اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا ہے جو تفسریں کہے گئے جو فکریں کسے گئے جو سرکھیاں لگائی گئیں جو کہانیاں گھڑی گئیں جو غیر اخلاقی نظامات لگائے گئیں کیا یہ کسی کسی ثابتہ اخلاق میں آتے ہیں ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر عدالت کسی کو رہا کر رہی ہے حکومت میں مجھے آیان علی کا آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں حکومت جو ہے وہ عدالت کے کندے پر راکے بندوق چلانا چاہیے کہ عدالت کہے کہ آیان کو ای سیل میں ڈالو بے عدالت کہتی ہے یہ حکومت کا حق ہے حکومت کر رہی ہے سیئی کٹ لی پاکستان کا پارفل مافیا جیت گیا ڈاکٹر آسین کی کیس میں جیت جائے گا آیان علی کی کیس میں وہ فور در ٹائمنگ ان کی وکٹری ہے اور جسٹس کھوسا صاحب نے جو پیٹی دے نیشن اپنی پوئن لکھی تھی اس کے لائن پر دیتا ہوں نے کہا تھا پیٹی دے نیشن دیٹھ پنشت اس ویک اور پور بٹ اس شائی اور برنگنگ اٹس رچ اینڈ مائٹی ٹو بک یہ ہے ایکزیکلی جو پاکستان میں ہو رہا صحیح ہے ٹھیک ہے غریب کو جو نیشن جو ہے جو قوم سزا دیتی ہے لیکن امیر کو فوراں چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ امیر ہے تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے جب کیسز دائر کر دیے جاتے تو اس کے بعد چواہد کدھر جاتے ہیں جب وٹنسز ہوتے ہیں تو وٹنس اینڈ ٹائم پر غائب کیوں ہو جاتے ہیں کیسے ایسا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن ہماری ویو گو جاتی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی لمبی کہانی ہوتی ہے یہ تو ہم لوگوں کو پتا چلنے والا ہے آگنے والے وقتوں کے اندر بہت ساری جگہ پر بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا چھے وزرداری صاحب کا کیس ہو آیان علی صاحبہ کا کیس ہو یا اور مزید کیسز ہو لیکن بات کریں گے سائیبر کرائم کے حوالے سے ناظرین سائیبر کرائم سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے تھو بہت سارے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پہلے کسی زمانے میں کل ادم تنظیمیں بھی اس پہ بڑی ایکٹف تھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک سائیبر کرائم بل آیا ہے لیکن دوسری جانب سائیبر کرائم بل کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عام شہری کے فریڈم آف سپیچ جو بولنے کے حقوق ہیں ان کو بھی سلب کر لیا جائے گا اس حوالے سے لیکن کیا سائیبر کرائم بل تنمیر صاحب یہ دونوں سائیٹ پہ دیکھا جا رہا ہے جو سزا دی جائے گی سائیبر دہشت گردی کی بات کی جاری ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جو ہمارے حقوق کے سوشل میڈیا پر وہ کہاں جائیں گے بنیادی طور پہ تو انہوں نے بظاہر حکومت نے کہا کہ ہم نے بڑا یہ ایک کارنامہ سارا انجام دیا اور بہت سے جرائم جو ہیں جو پہلے جن کے اوپر سزا نہیں تھی فوج تصاویر اپلیٹ کرنا جیل سازی ہیٹ مٹیریل اور اس طرح کے اچھی باتیں کہیں ہیں لیکن کل اسمبلی میں بڑی شاندار بات ہوئی حکومت کے لوگوں نے الزام لگایا کہ جناب اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ تو اس کمیٹی میں آئے نہیں جس نے اس بل کو ڈسکس کیا تھا اور اپوزیشن کے ارکان نے کہا کہ یہ جو ویسل غاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو خود نہیں آتے رہے اس کے اندر کیا پارلیمنٹ کے ارکان کو پتا ہے کہ جس کے لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کی ہیں ووٹ دیا اس بل میں کیا لکھا ہے آپ سنیے میں بتاتا ہوں انٹرنیٹ کا غیر قانونی استعمال چودہ سال سزا غیر قانونی استعمال کیا ہے میرے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو گیا میری ایک پوسٹ کو وہ بزہ بنا کے مجھے چودہ سال کے لیے اندر بھین گیا غیر قانونی کو ڈسائن میں نہیں کیا تھا سائبر دہشت گردی کی سزا چودہ سال قید پانچ کروڑ روپے جنمانا دہشت گردی کا فیصلہ کوئی اور کرے گا جیسے چاہے جس کو چاہے دہشت گردی میں اندر کر دے یہ جو غیر قانونی نظام تک رسائی دیکھئے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک بچے کو ایک اسائنمنٹ دی گئے دیفنس انڈ سٹرنجک سٹڈیز کا وہ سٹوڈن تھا اسے کہا کہ امریکہ کے دفاعی نظام پر ایک رپورٹ لکھ کے لاؤ وہ گیا گوگل سے سرچ گئی پینٹاگون پر گئی رات کو لوگ آئے اس کو اٹھا کے لے گئے اس نے آگے صبح اپنی ٹیچر کو کہا ہے جی میں نے نہیں پڑھنا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو بتایا کہ یہ ایک اسائنمنٹ تھی اس بچے کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں جس نے معلوماتی نظام تک رسائی نہیں یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاناما لیکس کی حکومت جو ہے پیمرا کو کہہ کے انفرمیشن روکتی ہے سوشل میڈیا پر گھر گھر پہنچ جاتی ہے سوشل میڈیا سیاستدانوں کا احتساب کر رہا ہے پاناما لیکس کے اوپر تفسر ہو رہے ہیں اب اس کو اس کو روکنے کے لیے اچھا پہلے تو بتائیں یہ اسی کو روکنے کے لیے کی ہے اور اگر اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کی ہے پھر تو پاکستانی عوام کو انفرمیشن کئی سے ملے گی نہیں نہیں دیکھیں اگر کوئی سیریس انٹرنیٹ کا کرائم ہے الیکٹرونک فراڈ ہے یہ سیمز کا اور یہ تمام ایسی چیزیں خواتین کو حیرس کرنا ہے یہاں پہ تو بلکل سخت سزا ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس بل پہ جسران وہ کمیٹی میں ڈیلیبریشن ہونی چاہیے تھی جو امینڈمنٹس تھی پی ٹی آئی کی پیپل پارٹی وغیرہ وہ امینڈمنٹ ان کوپرٹ نہیں ہوئی یہ مجھے لگ رہا کہ اسی طرح کیا گیا ہے کہ جسران ویمرن پروٹیکشن بل کو پنجاب نے بلڈوز کیا بداؤ اس کو اگزامننگ in the true spirit جسران اس کو کرنا چاہیے تھا مجھے یہ لگ رہا کہ ابھی ایک بہت ایک تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے ابھی زیادی بات ہے سینٹ میں بھی جانا ہے سینٹ میں جانے سینٹ سے پاس یہ بڑی کھپ پڑے گی آپ کو بتا رہا ہوں اس پر سیویر ریاکشن آئے گا جب اپوزیشن آئے گی فاروق صاحب اپوزیشن آئے نہیں لیکن وہ تو اب دیکھیں نا ہمارے محترم رضا ربانی صاحب اب دیکھتے تھے رضا ربانی صاحب جو بہت آئین کی بات کرتے ہیں جبوریت کی بات کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں رضا ربانی صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے مقدمات کے لیے الگ ادارہ بنایا جائے گا تو ایف آئی اے کا سائیبر کرائم صاحب کدھر گیا تھا انگیل صاحب اس کا فائدہ دیکھیں سائیبر کرائم کو اس کو انویسٹی کرنے کے لیے خاص سکلز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آئی ٹی کا علم ہونا چاہیے اس میں دوسری ٹکنیس کا پتا ہوں چاہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن میرا اطراز اس بات پہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے انہوں نے جرائم کو اس کے اندر لے کے آئے ہیں اور اب انہوں نے جو جو سیول سوسائیٹی کی جو سفارشات تھی ان کو پیش نظر نہیں رکھا میرا خیال ہے کہ ازادی اظہار پہ قدغن لگے گی اس کو ریوائز ہونا چاہیے اس کے حوالے سے پہلے بھی بڑی باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ سائیبر کرائم بل جو ہے اور بڑے سیمنارز بھی ہو چکے ہیں سوال سے کہ اس بل کو اس شخص نے شاید بنایا ہے جو شاید خود سوشل میڈیا کو اتنا استعمال نہ کرتا ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں جو لکھی گئی ہیں سائیبر کرائم بل کے اندر یہ پوزیٹیولی استعمال ہوں گی کئی چیزوں کے تو ڈیفائن بھی نہیں کیا گیا سینٹ میں پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بھی دیکھیں گے لیکن ایف آئی ہے کہ سائیبر کرائم سیل جو ہے اس کا کیا کامرہ اگر اس کے لئے الگ ادارہ بنانے کی بھی بات کی جا رہی ہے ناظرین ابھی بریک پہ جانا بریک کے بعد بات کریں گے خادمِ آلہ کی موسیقی 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 نہیں اور پھر انہوں نے یہ کہا سترہ مارچ دوہزار بارہ کو زرداری کو کراچی لارکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر ناگ سیٹا تو میرا نام شباز چیز ہے کچھ پوائنٹ ذرا فاروق صاحب سے بخوش ہے تھا فاروق صاحب آپ نے بتا دیتے ہیں وہ چوبیس ایپل دوہزار بارہ کو کہتے ہیں کہ دو سال میں پاکستان سے لوڈ سیڈنگ کے اندھیرے ختم نہ ہوئے تو میرا نام شباز چیز ہے لیکن انٹرسٹنگ انہوں نے یہ کہا سولہ نومبر دوہزار بارہ کو کہ جناب پاکستان کو اگلے پانچ سال میں قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان نہ بنایا تو میرا نام شباز چیز ہے اچھا اب میں اقباب تھا یہ تو دیکھیں بات صحیح ہے کہ شباز چیز کا جو ایکچل نام اب آگیا ہے وہ تو ہے خادم اعلہ لیکن ہمارے بڑے محترم دوست ہیں میڈیا کی بہت جان ہیں آرے فمید بھٹی صاحب انہوں نے خادم اعلہ صاحب کے لیے ایک ایسا نام دیا آج سے کچھ اچھا پہلے لائی پروگرام میں میں بھی بٹا تھا لیکن میں اس نام کو ریپیٹ نہیں کرتا کیوں ان کے شادیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں مارک صاحب مجھے یہ بتا دے بارہ کے قریب نکتے ہیں یہ بارہ نکات کا مطلب بارہ نام شہباز شریف صاحب کا کون کون سا نام ہوگی ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ جنلسٹ ہیں ہمارے بزرگ صحافی ہیں ناجی صاحب انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا اس پر بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف یار تمہارا اصلی نام کیا ہے میرا نام شہباز شریف نہیں میرا بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اچھا ایمیج بیلڈنگ کا کیا طریقہ ایمیج بیلڈنگ کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیلڈنگ کو ٹھیک کر دیا جائے اگر بیلڈنگ ٹھیک ہوگی ایمیج بیلڈنگ ٹھیک ہوگی شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایک پاکستان ہے جو ان کے پریس لیزز میں نظر آتا ہے دوسرا پاکستان ہے جو گراؤنڈ پر نظر آتا ہے یہ کہتے ہیں صحیح ٹھیک کر دی ہے مہاں میں سبتال جاتے ہیں دعائیاں نہیں ملتی یہ کہتے ہیں تعلیمی دارے ٹھیک ہو گئے وہاں پر ٹیچر نہیں آرہا یہ جو لمبے بوٹ پین کے پانی کے اندر چلے جانا میرا نام بدل دینا مکہ مارنا یہ جو سیاسی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہیں پچھلے پانچ چھے سات سالوں میں یہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ خادمے آلہ نے کتنے چیزوں کا نوٹس لیا ہے اور ان کا ہیچر کیا ہوا ہے اگلے دن بھول جاتے ہیں صحیح بیسے باقی وزرائی آلہ سے کمپیر کر لیں خادمے آلہ صاحب کو کچھ تو کام کیے کچھ تو کریڈٹ دیں آپ نے کچھ چیزوں میں میں دیکھیں جو بات صحیح ہو کرنی چاہیے کب کم خادمے آلہ صاحب وہ ایک determination شو کرتے ہیں چاہیے بے شک اس میں آدھا وہ ایک چاہیے وہ بوٹ پہن کے چاہیے یا فوٹاگرپی کے لیے گمکری بھی ہو لیکن پھر بھی باقی چیف میسٹرز کے مقابلے میں پرویز خٹک صاحب نے بھی بڑے کام کیے لیکن ان کا ذرا جو سٹائل ہے ذرا ڈھیلا سٹائل ہے میں صرف یہ کہ آپ نے کہا نا کہ جی یہ جذبات میں یہ بول جاتا ہے اس کو انس وہ تو آپ نے بڑے سیولائیز ورڈ جو ہے استعمال کیے ان کو انسیولائیز ورڈ میں کہتے ہیں بڑھ کے مارنا ٹھیک ہے نا جی تو ان کو بڑھ کے مارنے کا بھی بڑا شوق ہے اگر کوئی بندہ مائک گرا کے ظروفکار لیے بھٹو بن سکتا ہوتا تو پھر پتہ نہیں یہاں بھٹو کی تعداد کتنی بڑھ جاتی سر بات یہ ہے کہ جی کیسا خاتمی آلہ ہے جو بیوروکریٹس کے موہ پہ فائلے مارتا ہے آپ نے اگر بڑے دعوے کرنے ہیں تو آپ کو بڑے ثبوت دینے پڑے گی امران خان سے ہزار اختلاف ہوں لیکن اس نے شوکت خانم بنایا ہے حادمی آلہ صاحب آپ نے اپنی جیب سے کیا بیلوکریٹس کے رکم کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ اپنی جیب سے کیا آپ کے کریڈر پہ کونسی چیز جو آپ کو ہیرو بناتی ہے بیلوکریٹس کا کام کیا کوئی کتاب لکھی کوئی خلق خدا کی بہتری کے لیے اپنی جیب سے کچھ پاس انداز کیا تنویر صاحب آپ ایک چیز بھول رہے ہیں یہ خانمی آلہ صاحب سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے تو بی دی نیکس پرائمی شروع پاکستان تو آپ جناب اس قسم کی گفتگو کر کے نا مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں شام کو ایک ہینڈ آٹ ملنا ہے کہ فاروق عمید صاحب کی گفتگو کا انہوں نے نوٹس لے لیا اور کل کو انہوں نے بھول جانا کہ کیا نوٹس لیا لیکن دیل میں رکھیں ایک بات ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بلندو باغ دعوے تو کیے لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا میرا نام بدل دیں لیکن اندر سے بہت سارے دعوے جو ہے وہ پورے نہ ہو پائے ان دعوے کا کیا کریں گے شہباز شریف صاحب آپ سے سوال یہ ہے اگر کچھ ہو جائے تو بہت بہتر پاکستان کی عوام کے لیے بہتری ہو جائے گی لیکن نظرین ایک جگہ ہے جہاں ابھی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کو راجنپور کے اندر چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اور بڑے دنوں سے چل رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دس پلیس اہل کارس میں شہید ہو چکے ہیں بڑی ہی طاقت کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں یہاں سے بھی طاقت دکھائی جاری ہے فاروق صاحب یہ کیا چل رہا ہے بھئی یہ ابھی نہیں ہے سولہ ستارہ دن سے نہیں ہے کہ جب سے یہ سانے گلشن راوی کے بعد جب فیصل ہوا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے یہ چھوٹو گینگ کے نام تو پتہ نہیں میں کتنے سانوں سے سنوں اور میشہ مجھے امیجز دید نظر آپ کی امیڈیا میں تو وہ آرمٹ پسل کہنی جا رہی ہے پولیس والے جو ہیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈراما ہو رہا ہے یہ کیا رہا ہے لیکن بھارا ہے ان شوٹ ابھی کیا رہا ہے یہ چھوٹو گینگ کو الیمنٹ کرنے میں ابھی تک ہماری پولیس فورس جس میں کاؤنٹر ٹررین کے لوگ ہیں ایلیٹ والے ہیں اور ہمارے آئی جی صاحب جا رہے ہیں وہ خود آپریشن کو جا کے وہاں پہ اور کہہ رہے گئے ہم فائنل فیز میں آگئے ہیں اللہ کرے فائنل فیز میں ہو لیکن ہمارے بڑے بہادر پولیس افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے ہیں کہ یہ کوئی یرگمال بنا لیا گیا ہے فوج ان سپورٹ آگئی ہے اور رنجز ان سپورٹ ہیں کہ یہ سچ مچ دا پولیس مقابلہ تو نہیں ہو رہے ہوتے سچ مچ کا پولیس مقابلہ ہی ہو رہا ہے یرگمال بنایا جا رہے ہیں ہم نے تو جو پولیس مقابلوں کی حبریں سنی ہیں اس میں عام طور پر ڈاکو اور کانون تو انہوں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ صرف چھوٹو گینگ کرنلز والے لوگ نہیں ہیں ایک تو یہ ان میں بروچ ملٹنز بھی انفلٹریٹ کر گئے ہیں ان کو بھی پوٹیکشن دیویا ہے دریاو کے اندر جو بڑے بڑے جو آئیلنڈز ہیں جزیریں ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی ہائیڈوٹس بنائے ہوئے اور اس کے علاوہ یہ وزیستان سے جو لوگ بھاگے ہیں ملٹنز وہ بھی ہیں انڈین ویپنز وہاں پہ پکڑی گئی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید پولیس اگر حل نہیں ہوگا تو فزیکلی آرمی جوانوں کو آنا پڑے گا ایک آپریشن کے لیے اور یاد رکھیں ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے یہ انٹی ڈیکوائٹ ٹائپ آپریشن جو ہوتے نا یہ سندھ نے فوج نہیں کیے تھے چلی ٹھیک ہے سوال تو یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی ہی فورسز کھڑی کر دی تنویسہ بلیٹ ہو کتنے سارے رینجرز کو ہم بلاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کابو نہیں پاپا دیکھیں پنجاب کے اندر چھوٹے بھائی کا راج ہے اور کچھے کے علاقے میں چھوٹا گینگ ایکٹیو ہے چھوٹا بھائی چھوٹے گینگ کو کیوں نہیں پکڑ رہا یعنی چند کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے تیسرا ہفتہ ہو گیا سولہ دنوں سے پچیس لوگ یارگمال ہو گئے ہیں سو دس اہلکار شہید ہو گئے ہیں ہم اپریشن بند کر کے یہ اس وقت ہے جو اس میں سولہ سو پولیسمنٹ حصہ لے رہے ہیں آپ یہ دیکھئے چند کلومیٹر کا علاقہ وہاں پہ جو لوگ ہیں آپ نے کیا کیا آپ ان سے اپنی شہدہ کی مجیتیں مانگ رہے ہیں یعنی آپ نے دو سو سو یا سو سہولت کار پکڑ لی ہیں بھائی آپ تو پچھلے پچیس سال سے حکومت کر رہے ہیں پنجاب کے اوپر آپ کو آج خیال آیا ہے کہ وہاں پہ لائنڈ آڈر کی صورتحال ہے کیسے پنپا یہ گروپ اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ چھوٹو گروپ کا نام سن رہے ہیں تو خادمہ آلہ صاحب نے بھی تو سنا ہوگا آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا دیکھیں جب سندھ میں انٹی ڈیکوائٹ ایک بڑا آپریشن ہوا تھا آرمی لیول پہ اس وقت کیا تھا جو لوکل وڈیرے تھے سندھ کے وہ ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے یہاں پی بھی جو آپ کے لوکل سیاستدان ہیں جو لوکل جاگیردار ہیں انہوں نے ان لوگوں کو پیٹرنائز کیا ہوا ہے اور زیادی باتوں کا نیکسل ان کے ساتھ ہے خاروق صاحب سوال یہ ہے کہ آٹھ آٹھ ہزلا کی پولیس وہاں پہ موبائل فون جو ہے وہ سروس بند کر کے اب فضائی کاروائیاں ہیلیکاپٹر یہ اتنی بے باس اور ناکام کی میں تو ایک پاکستان کا شہری ہوں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں مل رہی وہاں سے کس کو مارا جا رہا ہے کیسے مارا جا رہا ہے کیا آپریشن کی ڈٹیل ہے عام آدمی جو اس شہر کا اس ملک کا اس پنجاب کا مالک ہے اس کو لاعلم رکھا جا رہا ہے کب یہ ختم ہوگا کس طرح سے ہے جو اچیومنٹس ہے اس کی خبر ریلیز کرتے ہیں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا پھر ہمیں پرائیورٹیز کی سمجھنی آتی کہ یہاں پیس پرائیورٹی ہے امن پرائیورٹی ہے یا میٹرو پرائیورٹی ہے فارو صاحب یا مال پرائیورٹی ہے چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو بلوچستان میں کچھ حالات بہتر ہوئے کیپی میں حالات بہتر ہوئے فیڈرل نیول پہ منی از دہ پرائیورٹی اور پرائیورٹی کوئی نہیں ہے اور منی ارن کریں اور پیسے کو باہر نکالیں بس یہ کام ہے پیسے کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے اوپر کتنا پیسہ لگایا گیا ہے وہ بجٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کل کمیٹی کے سامنے ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے سامنے جو چیئرمن ہے نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے کا دفتر ہے دس ماہ سے تنخوانی ملی ہے جو بجٹ ہے نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس کا اس کو جب استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس پہ دس سوالات اٹھائے جاتے ہیں دس اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کمیشن کے چیئرمن کا کہ جی وہ چیزیں جو ہم لوگ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے تو تنویز صاحب پیسے کئی اور تو لگ جاتے ہیں بڑے آرام سے پول بن جاتے ہیں یہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے میرا یہ حلق کے حکومت ٹھیک کر رہی ہے فنانس منسٹری نے صرف دس کروڑ روپیہ دیا تھا بیس کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا جو پنجاب کے جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وزارتیں بھی بن گی ہوئی ہیں ایک کمرے کا دفتر دیا اس جج کو جو جسٹریز رٹائیڈ علی نواز چوہان صاحب جن کی خدمات ہیں جن کو چیرمن بنایا گیا ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا یہ سٹریشنری نہیں خرید سکتے ان کو دس ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ان کے پاس عملے کے صرف دو ارکان ہیں سٹاف بھرتی نہیں کر سکتے یہ کل رونا رویا انہوں نے جا کے جو سینٹ کی قیمہ کمیٹی ہے انصاف اور پارلیمانی امور کی بات یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اور انسان کے جو حقوق ہیں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں سے ملک میں ایک پارلمنٹیرین کو کچھ کہہ دیں اس کا استحقاق مجروع ہو جاتا ہے عدلیہ کا بندہ ہو تو یہ توہینے عدالت ہو جاتی ہے پولیس اور لا انفورسنگ جنسی کو کوئی بات ہو جائے وہ خود جا کے بدلہ لے آتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے وہ نیب کا ڈپٹی ڈیکٹر اس کی بیوی کسی پارلر میں گئی تو کیا وہاں تماشا لگا عام آدمی کے حقوق اگر ختم ہو جائیں پولیس ان کے ساتھ کیا کرتی ہے کیا ظلم ہوتے ہیں کس طرح ان کی انسانی ازادیوں کو مجروع کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بندہ بٹھایا ہے نہ پیسے دے رہے ہیں نہ عملہ دے رہے ہیں نہ اختیار دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر اس کو یہ مضبوط ہو گیا تو پھر یہ پولیس کی زیادتیوں کی بات کرے گا میسنگ پرسنز کی بات کرے گا اور بڑی باتیں سامنے آئیں گی اس لیے اس کو دبا کے رکھنا بڑا ضروری ہے لیکن فارم صاحب مجھے یہ بتا دیں پھر فائدہ اس کمیشن کو بنانے کا یہ دس کروڑ پہ جائیں گے کدر بس یہ میرے خیال ہے کوسمیٹک ہے انٹرنیشنل اورگنیزیشن کو ایجنسیز کو بتانا کہ ہم بھی گرمنٹ و پاکستان اس کا بھی یہ ایک نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کو ہم فنڈ بھی کر رہے ہیں اور دس مینے سے وہ کہہ رہے ہیں نہ ہماری تنخواہ ہے نہ سٹاف ہے نہ فانیچر ہے نہ اکومیڈیشن لیکن کل جو سینٹ میں اس کی جو ہیرنگ ہوئی ہے میٹنگ میں انہیں دو بڑی پورٹن چیزیں انٹرسنگ سامنے آئی ہیں ایک اسلام آباد کے کسی ٹورچر سل کا ذکر ہو رہا ہے اب ہمیں پتہ کرنا چاہیے یہ کون سی ٹورچر سل ہے ہم نے تو آتا ہے کنیس ہونا تنویز صاحب اسلام آباد ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ تھانوں میں ایک ہیومن رائٹس کا افسر مجود ہے جو تھانوں کو ویزر کرتا ہے لیکن وہ یہ بتاتے ہیں ہیومن رائٹس والے کہ ٹورچر تھانوں میں نہیں ہوتا وہ پرائیوٹ سل بنائے ہوئے ہیں ہر تھانے نے وہاں جا کے چھترول کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ اکیڈمی میں جو سلباس آئے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کی ہم جو ہے ایڈوکیشن دیں گے ٹریننگ اچھی بات ہے ایک منٹ فاروق صاحب یہ تو آپ سلباس کے اندر ڈالیں گے آپ کے کونسٹیٹوشن کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کی گئی اس کو کس نے سن لیا جو سلباس کی بات سنیں گا دیکھیں جی آپ کونسٹیٹوشن کی بات کر رہے ہیں کونسٹیٹوشن کا آپ بتا دیں کون سے وہ امپورٹنٹ کروز ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں رضا ربانی صاحب آکے کبھی ہمارے سے ڈیبیٹ کریں یا ہمیں موقع دے ہموں کو بتائیں کہ جناب یہ یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو ختم کرنا کی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے عام آدمی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے چونکہ ان کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے اس لیے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے جنہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے راول پنڈی کے ہیں یہ ان کی credibility as a judge of the high court جب یہ تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ان کی credibility کا factor is very high اور ایک اچھے judges میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میرا خالد the right man for this job اب اگر آپ ان کو support نہیں کریں گے ان کو fund نہیں دیں گے تو پھر دیکھنا پھر وہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا انسانی حقوق کے بارے میں تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی اور اگر جہاں پامالی ہوتی رہے گی مہا پھر ہم دہشتگردی کے mindset کو کس طریقے سے روک پائیں گے یہ پھر two prong قسم کا ہم لوگوں کو حل نکالنا پڑے گا صرف اور صرف کاروائی کرنا کافی نہیں ہوگا ہم لوگوں کو ذہنوں کے حوالے سے بھی کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے انسانی حقوق انتہائی اہمیت کے حامل لیکن ناظرین ذہنی طور پر بات کریں تو پاکستانی عوام بڑے پریشر میں آتے ہیں جب اپنی کرکٹ ٹیم کو ہارا ہوا دیکھتے اور اس کے بعد پھر ازلان شاہ ٹورنمنٹ ہوتے اور اپنی پاکستان کی ہاکی ٹیم کو بھی ہارتا ہوا دیکھتے ہم ملیشیا سے بھی ہار گئے گرین چرٹ کیا ہم کچھ کر پائیں گے اس حوالے سے فاروق صاحب ہاکی قومی کھیل اس کی طرف تو کسی کا دہان نہیں ہے کرکٹ کی طرف دہان ہے لیکن دونوں کھیلوں کے اندر کردگی زیرو بھی دیکھیں پہلی بات ہے کہ مجھے اس چیز کے تسلیح کے کم از کم ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ اب باہر جانی ہے کمپوٹیشن میں ایسا لے دیئے ایک لیے بے شک ازلان شاہ ٹورنمنٹ میں سر کمپوٹیشن تو ہے ہی نہیں چار کے چاروں میچ ہار گئے بھارت سے ہار گئے ایک پانچ سے ہار گئے ملیشیا سے ہار گئے ایک میچ پہلے میرے خالق کینیڈا کے خلاف یہ جیتے تھے لیکن مائی پوٹیشن کہ تین کو باہر جانا چاہیے ان کو ایکسپوزیر ملنا چاہیے ان لڑکوں کو یہی طریقہ ہے والا دا بات ہے کہ ویو اولیمپکس جو ہیں آرے ہیں دو مینے کے بعد وہاں پہ ہمیں ایف آئی ایچ نے کہا بھی تھا ایرہ شاہ کی فیڈریشن ہاکی کو اور سمسکرچ زیرو شروع کرنا ہے تو پھر یہ سیٹ پیکس کے ہمیں تیار ہونے چاہیے لیکن ایک ایمپورٹن چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں صحیح آر پولٹیکل لیڈیشپ ایز نوٹ انٹرسٹڈ ان سپورٹ ان کے پرائیورٹی پہلے میں نے کہا کہا تھا پیسوا اب میں کہتا ہوں ایک اور ان کی ہماری گورنڈ کی پرائیورٹی ڈبل ایمپ ایک منی اور موڈی پر اس چکر سے وہ نکلی نہیں سکتے اچھا تنویس صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہاکی ٹیم کے حوالے سے تھوڑا اپ آیا تھا ہاکی ٹیم کا پھر ڈاؤن چلا گیا وجہ کیا ہوئی صرف ہاکی نہیں جی آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم ہاکی کی دنیا پر راج کر رہے تھے سکاش کی دنیا پر راج کر رہے تھے سنوکر کی دنیا پر راج کر رہے تھے کرکٹ کا برنڈ کپ لے کے آئے تھے اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بندہ جس کا نام ریاض پیرزادہ ہے جس کو کھیلوں کا حاکی وزیر بنایا ہے اس کی پرفارمنس کا آڈرٹ ہونا چاہیے میں تو حاکی والوں سے گھلا بھی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک کلاس فیلو حاکی کی جو ہے پاکستان کی کومیٹین کے اندر آ گیا اس نے کہا بھائی صاحب یہ جو کرکٹ والے ہیں جتنا پیسہ ان کو ملتا ہے اور جن طرح ہم کو ملتا ہے جو کوئی حاکی کا پلئر کینسل سبتال بنا سکتا ہے یہ جو یہ جو کرکٹ کے لوگ ہیں میں ایسے کرکٹرز کو جانتا ہوں جو کسی سیاستدان کو سینٹ کا ٹکٹ لے کے دے سکتے ہیں حاکی کا پلئر مہران گاڑی کسٹوں پر بینک سے نہیں لے سکتا اس کو پی ٹی ماسٹر کوئی نہیں لگاتا ہاکی کی تیم کی تو ہم لوگوں کو نام نہیں یاد رہتے عجیب بات کے پچھلے تیس سال سے حاکی کو بڑی محنت سے برباد کیا ہے آج بھی جتنے سکول ہیں پرائیویٹ دیکھ لیجئے سرکاری کتنوں میں حاکی کے گرونڈ موجود ہیں محنت کی بات کی محنت سے برباد کیا پوائنٹ بڑا اچھا ہے ہم اس چیز میں تو محنت کر لیتے اچھائی کی طرف محنت نہیں کرتے فارب صاحب آپ کی بات صحیح ہے یہ بھی ہمارا ایک ورلڈ میں ڈومینیشن تھی انہوں نے سکواش کا ذکر کیا اچھا کیا آپ نے اس کی بات کر لی سکواش میں آپ دیکھیں حالانکہ پاکستان ائر فورس جو ہے وہ سکواش کو پیٹرنائز کرتی ہے پروموٹ کرتی ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی معاملات جو نہیں ہیں نہیں ٹھیک جارے سکواش میں پتہ نہیں اور دوسری بات آپ نے کریٹر کا ذکر کر دیا ریاض پیرزادہ صاحب جو ہمارے وزیر ہیں سنا یہ گیا تھا کہ انہوں نے ماجد خان کا نام دیا نیو چیئرمن پی سی بی تو پرمی شروع پاکستان پرمی شروع صاحب نے نام ریجیکٹ کر دیا اس لیے کہ میں پھر وہ بات کروں وہ پی سی بی کا جو مافیہ اٹھا ٹا ٹاپ جس میں سوری ٹو سی شریعہ خان صاحب وہ نہیں جانا چاہتے اور نجم فیٹی صاحب وہ پھر پیویل کر گئے پھر پیویل کر گئے ہنیف خان کے بھتیجے کو قومی کریگا حق کی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا وہ ٹریننگ کیم چھوڑ کے کراچی چل گیا ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہی ٹیموں میں آئیں کوئی بندہ میرٹ پہ نہ آجائے میرٹ پہ نہ آئے اور اس لیے ہم اسی طرح کی کارکردگی دیکھتے رہتے ہیں کرکٹ کی بات ہو وہاں بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے ہمارے ایک تو ہر شعبے کے اندر سیاست ضرور ہوتی ہے اور مافیا کی بات کی فاروخ صاحب نے ہر شعبے کے اندر مافیا بھی ہوتا ہے چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی شعبہ ہو مافیاز نے ہم ہماری عوام کو مافیا مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے عجیب بات یہ لیکن آج کے شو سے ہمارے اتنا ہی لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ